ایک ایسا انسان جسے فٹبال کھیلنے کا بے حد شوق تھا پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فٹبال کو چھوڑ کر ریسلنگ جیسی خطرناک گیم جوائن کرنا پڑ گئی تھی بابلو ٹی وی پر ایک بار پھر سے خوش آمدید میں آپ کا ہوسٹ آتش خان رومن رین جس کا ریل نیم لیاٹی جوزف ہے 1985 میں امریکہ کی سٹیٹ فلوریڈا میں پیدا ہوئے امریکہ میں جنم لینا یہ بات بڑی نہیں ہے بلکہ رومن رین جس فیملی میں پیدا ہوئے یہ بات بہت اہم ہے اسی کا ہم آگے چل کر ذکر بھی کریں گے کہ کیسے اس فیملی نے رومن رین کی پوری زندگی ہی تبدیل کر کے رکھ دی تھی ناظرین اپنی سکول اور کالج لائف میں تو رومن رین کو فٹبال کا بہت شوق ہوا کرتا تھا اور پھر اسی شوق کو لے کر چلتے ہوئے اس نے اپنے اگلے کیریئر کا بھی سوچا اور یہ بات بھی کافی حیران کن ہے کہ رومن رین پاکستانی امیر ترین آدمی شاہد خان کے فٹبال کلب جیکسن ویلی جیگور کے انڈر رہ کر بھی کھیلتے رہے ہیں لیکن شوق اور پروفیشنل ہونے میں بے حد فرق ہوتا ہے کیونکہ رومن رین کو فٹبال کا شوق تو بہت تھا لیکن ان کے اندر اتنا پوٹینشل نہیں تھا کہ قومی ٹیم میں اپنی جگہ بھی بنا سکیں اس کی مثال بلکل ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں لاکھوں لوگ کرکٹ تو کھیلتے ہیں لیکن صرف گیارہ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جو اپنی کنٹری کے لیے کھیل کر نام اور پیسہ کماتے ہیں اب جب رومن رین اتنا ٹیلینٹڈ نہیں تھا کہ وہ فٹبال میں اپنا کریئر بنا پاتا تو اس کی فیملی اسے ریسلنگ میں لے آئی نظرین رومن رین کی فیملی کوئی ایسی ویسی فیملی نہیں ہے بلکہ دنیا کی سب سے بیسٹ فیملیوں میں سے ایک ہے جس نے دنیا کو بے حد طاقتور ریسلرز سے نمازا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں انوئے فیملی کی اسی فیملی سے رومن رین کے باپ بھائی اور تو اور ان کا کزن دی روک بھی نکلا ہے انوئے فیملی نے دنیا کو اتنے مشہور ترین ریسلرز دیے تھے تو رومن رین بھلا کیسے پیچھے رہ سکتا تھا اسی چیز کو سوچتے ہوئے دو ہزار دس میں رومن رین نے فائٹنگ رنگ میں اپنی پہلی انٹری دے ماری بدقسمتی سے رومن رین کی پہلی فائٹ ریچ سٹریم بوٹ کے ساتھ رہی جس میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن بات صرف یہیں تک ہی نہیں رکی اس کے بعد بھی مسلسل دو بار رومن رین کو ہار کا سامنا ہی کرنا پڑا لیکن پھر دو ہزار بارہ کا سال اس کے لیے کافی لگی رہا کیونکہ اس میں فلوریڈا ہیوی ویٹ چیمپین لیو کروگر کو ہرا کر رومن رین نے اپنی پہلی بڑی جیت درج کر دی تھی اور بس پھر رومن رین ریسلنگ کرتا گیا جیتتا گیا اور دنیا بھر میں مشہور ہوتا گیا برونز رومن، بروک لیسنر اور انڈر ٹیکر جیسے بڑے بڑے ناموں کو ہرانے کے بعد پاکستان اور انڈیا جیسے ملکوں میں بھی دنیا اس کی فین ہو گئی تھی اب جب اتنا فیمس کوئی انسان ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ امیر بھی ہوتا ہے نظرین اپنی بے پناہ فین فالوینگ کی وجہ سے رومن رین اپنی فائٹ کا 20 سے 25 کروڑ چارج کرتے ہیں لیکن بات صرف ریسلنگ کی حد تک ہی نہیں رکتی کیونکہ ٹی وی ایڈز اور مختلف جگہوں پر انویسٹمنٹس بھی رومن رین کی دولت کو مزید بڑھا رہی ہیں اس لیے آج ان کی ٹوٹل نیٹ ورث 20 ملین ڈالر سے بھی کروس کر چکی ہے اپنی لگجوریوس لائف اور فیملی کے ساتھ ساتھ رومن رین اپنے فینس کا بھی بہت خیال رکھتے ہیں آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ آج کی اس شاندار ویڈیو کا یہاں پر ہوتا ہے اختتام اب ہماری ملاقات ہوگی کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بھرے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لیں